بوڈ مورننگ اسلام علیکو مرحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب ہمیشہ کی طرح ٹک ٹاک خوش مزوں میں ہوں گے امید درم ٹل بروغ یہ جوڑی خوش آلہ بھئی ستڑے مشے اور پخیر راغلے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے کافی دنوں سے یلماز اور زمل میرے پیچھے لگے مہتے کہ پپا ہمیں باہر لے گئی جاؤ لیکن مصروفیت کے وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملا تھا تو میں نے کہا چلو یاد تم لوگوں کو گمال لوں کیونکہ ہو سکتا ہے ای آفٹر ون ویگ اور سم ڈیز میں پیشاور سے باہر چلا جاؤں وہ بچوں کو تو ٹائم دینا پڑتا ہے نا یاد سب سے پہلے گاڑی ٹرن کر لیں یلماز تمہیں پتنگ اڑانے پتنگ اڑانے تو گاڑی میں بیٹھنا ابھی کہہ رہے تھے مجھے جانا ہے باہر جانے اور ابھی پتنگ دیکھ رہے ہو یلماز کے بھی بڑے عجیب عجیب سے شوکے کبھی کرکٹ کبھی پتنگ بازی جی بیٹا اچھا تجھے سنروف میں لکھا لو اتنی سرد سنروف میں نکلنا ہے بیٹا جی سردیوں میں نہیں گرمیوں میں بندہ سنروف میں نکلتا ہے ابھی تو موسم کافی ٹنڈا ہے اور ٹنڈ ٹنڈی ہوایے چل رہی ہے تو یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ تم بیمار ہو جاؤ تو اس لئے سنروف میں نہیں بیٹا چلی علماز یہ تو بتاؤ کہاں جانا ہے پارک جانا ہے چلو ان کو پارک لے کے جاتے ہیں ابھی میرے ساتھ میرے دونوں بچے یلماز اور زمل اور میری امی جان ہے تو وہ پیچھے بیٹی ہوئی ہے کیمرے میں نہیں آنا چاہتی تو اس لئے ہم اس کو نہیں لے رہے اور یلماز اور زمل کے ساتھ تھوڑا بہت شغل لگا کہ ان کو تھوڑا انڈٹینڈ کر کے واپس آئیں گے کیونکہ بچوں کو یا ٹائم دینا بڑا ضروری ہے میں سے کوئی شادی شدہ ہے اور ان کی اولاد ہے تو ان کو پتا ہے کہ بچوں کو ٹائم دینا کیسے ہوتا ہے ہے نا زمل زمل ہائے کرو ہائے ہائے بولو لب یو لب یو بولو نا لب یو لب یو ہاں ٹیک ہے لب یو ٹھو بیٹا سب سے خوبصورت ٹائم وہی ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ سپینڈ کیا جائے تو بچوں کو ٹائم دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے آج کل کے زمانے میں ابھی بھائی اتنے ٹریفیک یار جلدی جلدی کرو جلدی جلدی آج ترخم جانے کا بھی پلان تھا لیکن کسی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے ابھی فری ہو گئے ہیں کیونکہ ابھی پہنچتے پہنچتے اندھیرہ ہو جائے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے بلاغنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ اندھیرے میں شارٹ نہیں لے سکتے تو اس لئے میں نے کہا چلو وہاں پہ کل پرس ہو جاتے ہیں آج میں نے کہا چلو یہ الماز لوگوں کو ٹائم دے دیتا ہوں کیونکہ کافی ٹائم سے یہ بھی کہہ رہے تھے الماز تم اسی پارک آتے ہو زمل بابا کیا بلاتا ہے تمہیں گلو نے زمل بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے بہت زیادہ فائنلی پہنچ گئے پارک اور یہاں بھی گاڑی ہو گئی ہے پارک آج او زمل اس طرف آؤ نا گاڑی کافی گاڑی بھی بہت زیادہ گندی ہو گئی ہے کل بھی ہم نے سروس نہیں کرائی ہو گئی ہے انشاءاللہ یہ کب سروس ہوگی آج او چلو بھائی چلو بیٹا جی یہاں پہ تمہیں لے کے آیا ہوں جو بھی کرنا ہے جولے لینا ہے لے لو چلو چلو لیکن زمل کا بھی دیہان رکھنا ہے زمل آرام سے بیٹا اچھا یہ جو ہے نا یہ کینٹ ایریا میں پارک ہے بڑا ہی فیملی والا سینے یہاں پہ اور بڑا سیکیور سینے صرف چھوڑے بچوں کے لیے ہیں جو بڑے ہیں وہ یہاں پہ واک کرنے کے لیے آتے ہیں تو اگر میں ہوں یا نہ ہوں تو امی کے ساتھ یلماز اور زمل ادھر ہی آتے ہیں سنسٹ کے ٹائم یہ پرندوں کی آوازیں آئے ہائے 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 کتنے مزے کا لگ رہا ہے بھائی یلماز اور زمل وہاں پہ اپنی مستیہ کر رہے ہیں اور میں ادھر اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کے شغل لگا رہا ہوں اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کے جو مزا آتا ہے نا مطلب زندگی میں مجھے امی ابو دونوں بہت پسند ہیں ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں ان کے جیسا رشتہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ ماں باپ میں سے سب سے زیادہ کون پسند دے تو میں پیار کرتا ہوں امی کے ساتھ بہت اور دل خفا ہوتا ہے اببہ پہ مطلب دونوں کو برابر ہے لیکن پیار جو ہے نا وہ امی کے ساتھ بہت زیادہ ہے کبھی کبھی اگر ایسا ہو کہ امی ابو کا کسی بات پر تقرار ہو تو پھر میں امی کی سائٹ لیتا ہوں کیونکہ پیار امی کے ساتھ بہت کرتا ہوں اور خفا دل اببہ پہ ہوتا ہے تب تم لوگوں کی شادی ہو جائے گی اور اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرو گے ماں باپ کی ساتھ تم لوگوں نے سپینٹ کیا ہے دنیا میں خوبصورت ترین رشتوں میں بچوں کا اور ماں باپ کا جو رشتہ ہے نا اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے دنیا میں زمل کچھ کانا ہے کے نہیں بھوک لگی ہے زمل نے چاہ بچے دا زمان بچے دا فٹبال چاہیے اس میں سے کون سا چاہیے بٹا اچھا چھیک اچھیک 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 ایک فٹبال لے کے دیتا ہوں دونوں نے کھیل لے نا ہے اس پر ٹھیک ہے ادھر لے کے آؤ ادھر مہرے پاس لے مہرے پاس زبل آہ 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 م hon ملہ جمل ستڑی شیخ کرنے بچے ہاں جمل ستڑی شیخ کرنے ہاں ستڑی شیخ داما کے دمکے یہ درخت پر جو نظر آ رہا ہے نا یہ سارے پرندے ہیں پرندے کتنے آرام سے سکون سے بیٹے میں زمل فٹبال نا کے ویسے تھوڑا بہت دیرہ ہونے والا ہے شام آنے کے اثرات شروع ہو گئے پاندس منٹ اور کھیلتے ہیں ان کے ساتھ یلماز کے ساتھ زمل کے ساتھ ممہ کو بھی میں نے اتھار لیا ہے میں نے کہا آجاو بھائی فٹبال گلتے ہیں تو ممہ بھی ساتھ میں ہی کھیل رہی ہے تھوڑا سن کے ساتھ پاندس منٹ اور گلتے ہیں دن پھر نگلتے ہیں اندیرہ ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے جانا ہوگا لائٹنگ کا شٹ اپ تو ہے یہاں پہ لیکن پھر مزا نہیں آتا تو چلیں گے انشاءاللہ گھر ہم کی ایزانوں کا وقت شروع ہو گئے ایزانیں شروع ہو گئی ہیں تو بھائی چلتے ہیں گھر کوئی کے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے اور کافی کافی تو نہیں بس تھوڑا بہت کھیل لیا ہے جنہاں کھیلنا تو انہیں کھیل لیا ہے ایکسرسائز وغیرہ بھی ہو گئی یہ الماز لوگ بھی خوش ہو گئے تو چلتے ہیں گھر کی طرف جاتے جاتے زمل نے پھر روگ لیا گیا پاپا میں نے پھر جولا لینا ہے تو بچے ہیں اب ان کو کیا کہے سکتے ہیں میں نے کہا لے لو یار جولا لے لو زیادہ سے زیادہ پاندس منٹ لگ جائیں گے تو ابھی اندیرہ ہو گیا ہے بشور ہونے والا ہے چلتے ہیں سیدھا گھر کی طرف اتنا کھیل کھوٹ کر لیا دونوں نے کہ اب اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہے یہ الماز کو سوپ بہت پسند ہے تو کہہ رہا تھا کہ پاپا گھر تھبی جائیں گے جب سوپ لے کے دو گے ورنہ پھر کیا ہوگا یہ الماز کیا کرو گے پھر توڑا سہارہ تیرے اچھا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے سوپ نہیں کلایا مجھے تو پھر میں بھو کرتال پہ بیٹھ جاؤں گا چیک کرو بھائی آج کل کے بچے تو اس کو دلاتے ہیں سوپ تم گاڑی میں بیٹھو میں ابھی فٹا فٹ لے کے آتا ہوں دن پھر گھر لے کے چلے جائیں گے یہاں پہ بیٹھ کے میں نے آرڈر دے دیا ہے وہ باہر گاڑی میں بیٹھ کر رہے ہیں میں نے امی کو بتایا کہ امی یہاں پہ بیٹھ کے کھا لیتے لیکن امی کہا کہ نہیں دونوں بچیاں گھر پہ ہیں میری وائپ اور شیری کی وائپ تو امی نے کہا کہ پیک کرو بھالو گھر جا کے ان کے ساتھ ہی کہیں گے تینکیو اسلام علیکم جی لیٹھ کو بھائی آگیا ہے ہمارا آڈر ابھی چلتے ہیں فٹا فٹ گھر کی درم دلماس بیٹھا کیا ہوئے مجھے سو رہا سو رہا ہے نیند آ رہی ہے تم نے کم فٹ بول کہلہ ہے سو جاؤ ابھی ہاں تاتا پا تشتہ چی سوٹ پہ انگلیش کی سوئی نمہ توپتہ نیشتہ بچے سوپ فائنلی الحمدلللہ گھر پہنچ گئے ہیں اور ان کے ساتھ میں بھی کافی تھگیا ہوں بھائی کافی آرام سے دروازہ کو لو ماز آرام سے اترو گھر جا کے توڑا سا ریسٹ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ کبھی کبھی دودھ لینے کے لیے بھی جاپنا پڑتا ہے یاللہ خیر ایک تو میں ہمیشہ گرنے والا ہی ہوتا ہوں چلتے ہیں بھائی دودھ لے کے آتے ہیں دودھ 3 آرز لیٹر ویلکم بیک اگین گائز کافی آرام شرام کر لیا ہے تھوڑے بہت کام تے کر کے وہ بھی کر لیا ہے اب لگی ہے بھوک اممہ نے کہا تھا میں نے تو کچھ بنایا نہیں ہے جو کچھ کانا ہے تو بتا دو میں بنا دوں گی میں نے کہا نہیں باہر سی کھا لیتے ہیں گاڑی میں پانچ بندے بیٹے ہیں اور ہم پانچ بندوں کے فیوریٹ ایک ڈش ہے لو بیا آئے 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 یہ بندہ نہیں ہے یہ یہ تو لو بیا کا دشمن ہے دشمن اس کو پورے سال صبح دوپہر اور شام تین ٹائم پورے ایک سال تین سو پینسٹ دن اس کو لو بیا کلاو یہ انکھارہ نہیں کرے گا یہ نہیں کہے گا کہ مو کا ٹیس خراب ہو گیا کچھ اور کلاو تو اس کو لو بیا اور چاول یہ دو چیزیں بہت زیادہ فیوریٹ ہے تو ابھی چلتے ہیں پشاور میں ایک بندہ ہے جو بڑی سپیشل قسم کی لو بیا بنا کے کلاتا ہے تو سیدھا چلتے ہیں اس کے پاس پہلے لو بیا کاتے ہیں دن پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں ان کا کیا موڈ بنتا ہے یہ وائنلی بھائی پہنچ گئے ہیں یہاں پہ دعا کرو کہ یہ ختم نہ ہوا ہو یہ تو کلا تو ہے دو کڑی لو بیا تین تین پلیٹس ڈال کے ٹھیک ہے آرڈر تو دے دیا اللہ مالے کے بھائی دیکھتے ہیں ان کا پیڑ برتا ہے اس چیز سے یا نہیں کیونکہ میں نے اس کو کہہ دیا بھائی پانچ بندے ہیں لیکن یہ پندرہ پیشو مار کرو یہ پانچ بندوں پہ دھوکا مت کھانا ہے تو آئے ہوپ کہ ان سے ان کا پیڑ بھر جائے گا نہیں بھرے گا میں نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی پانچ بندے ہیں لیکن ان کو پندرہ پیشو مار کرو آپ نے آرڈر کم دیا ہے بھائی بچلو وہ تو دیکھتے ہیں جب آئے گا تو جب کھا لیا ہے اگر پیڑ نہیں بھر آ تو دوبارہ آرڈر دے دیں گے دوسرا بھی آ گیا پانچ بندے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ چیک کرو صرف یقین مانو قسم سے مجھے سمجھ نہیں آتا ماشاءاللہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی کہاں سے آ جاتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن چلو اللہ پاک نظر بچ سے بچائے کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ بھائی کوئی تقریباً دس بارہ روٹیاں اور ابھی جو اتنا مال پڑا ہوا تھا الحمدللہ وہ پیٹھوں کے اندر چلا گیا مالک کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اتنا پیڑ بھر کے کھانا کھلا دیا چلو بھائی الحمدللہ الحمدللہ ہائے 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 لیٹس گو فائنلی بھائی گھر پہنچ گئے الحمدللہ اس ویڈیو کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہوں امید آپ کو ویڈیو پسند آگئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہم تب تک اپنا خیال لکھی کہ مجھے اضادت دیجئے گا لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو